دوستو اگر کسی ایک کولم میں اس طرح کی امانٹس دی گئی ہوں تو ان امانٹس کا ٹوٹل ہم کس طرح سے نکالیں گے یہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی یہ ایک ہی کولم میں امانٹس مختلف امانٹس ہیں یہاں پر چونکہ سم کا فارملہ نہیں لگے گا اس کا طریقہ اور ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ایک ہی کولم میں موجود مختلف امانٹس کو آپ کس طرح سے جمع کر سکتے ہیں اور ان مختلف امانٹس کے درمیان پلس کا سائن یا پھر کومے کا سائن ہو تو پھر بھی آپ ان کو ٹوٹل کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا ٹیپ پر جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن ملے گی فرم ٹیبل اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کریئیٹ ٹیبل کا پاپ اپ باکس کھلے گا یہاں پر آپ نے می ٹیبل ہے سیٹر پر چیک لگا کر اوکی پریس کرنا ہے جب آپ اوکی پریس کریں گے تو پاور کیوری اڈیٹر کی ایک نئی ونڈو کھل جائے گی آپ کے سامنے یہاں پر اب آپ نے اپنے اس ٹیبل پر جو آپ کے سامنے جہاں پر ہماری امونٹس ہے اس پر ہم نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا ٹوٹل والا کولم آ رہا ہے اس میں لکھا ہوئے نل یعنی یہاں پر کوئی بھی امونٹ نہیں ہے اس کولم کو ہم نے کیا کر دینا ہے ریموو کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کولم کو کیا کر دیتا ہوں ریموو کر دیتا ہوں دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی امونٹس لکھی ہوئی ہیں پلس کے سائن کے ساتھ ہم نے ہر امونٹ کے لیے الگ الگ کولم بنانا ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپشن ہے سپلٹ کولم سپلٹ کولم پر کلک کریں گے تو یہاں پر مختلف آپشنز آ رہی ہیں یہاں پر آپ نے پہلی آپشن بائی ڈیلی میٹر پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آٹومیٹلی پلس کا سائن آ رہا ہے جو امونٹس کی درمیان لگا ہوئے تو اگر کومہ ہے تو یہاں پر آپ کومہ لکھ دیں اگر پلس کا سائن ہے تو آپ یہاں پر پلس کا سائن لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے اوکے پریس کرنا ہے تو یہاں پر جتنی امورٹس تھی میکسیمم ایک امورٹ تھی ایک کولم کے اندر اتنے کولمز بن گئے ہیں اب تیسا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جہاں پر نل ویلیو ہے یعنی جہاں پر کوئی بھی ویلیو نہیں ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے یعنی نل ویلیو کو ہم نے کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سارے کولمز کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر کنٹرول دبا کر سبھی columns کو کیا کر لیتا ہوں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سات columns بنیں سبھی کو کیا کر لیتا ہوں select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد ہم نے جہاں پر null لکھا ہوا ہے وہاں پر zero لکھ رہے ہیں تو یہاں پر option ہے replace value کی replace value پر click کریں گے تو یہاں پر پوچھ رہا ہے value to find ہم نے کیا find کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے null ٹھیک ہے replace کس کے ساتھ کرنا ہے zero کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے okay press کرنا ہے یہ تین کام ہو گئے چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا column add کرنا ہے تو نیا column add کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ option مجود ہے اوپر یہاں پر ہم کیا کریں گے click کریں گے add column پر ٹھیک ہے اور add column میں آکے ہم نے custom column پر کیا کرنا ہے click کرنا ہے تو یہاں پر custom column کا dialogue box آجے گا اب جو ہم نے custom column create کرنا ہے وہ سبھی column کو جمع کرے کرنا ہے یہاں پر formula لگے گا ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے column number one پر double click کرتا ہوں اس کے بارے پلس ضبانا ہے آپ نے پھر second پر اسی طرح سبھی columns کو آپ نے select کرنا ہے اور ہر column کو آپ نے کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں سبھی کو جمع کر لیتا ہوں یہ ساتھ column تھی یہاں پر ساتھویں add ہو چکے اب کیا کرنا ہے ok press کرنا ہے جیسے آپ ok press کریں گے یہاں پر ایک custom column آ چکے اور یہاں پر یہ جتنی بھی amounts ہیں سبھی جمع ہو چکی ہیں ان کا total آ چکے اب last پر آپ نے کیا کرنا ہے home پہ آنا ہے اور close and load پر کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے close and load پر جب آپ کلک کریں گے تو اسی sheet پر یہ جو ہماری active sheet ہے excel کی اس کے ساتھ ایک نئی sheet بن جائے گی table 2 کے نام سے تو sheet number 1 پر ہمارا data ہے اور table 2 والی جو sheet ہے وہاں پر query editor والا data ہے اب ہم نے یہاں پر یہ data کیسے لے کیا کرنا ہے simply آپ نے پہلے column میں equal کا sign press کرنا ہے اس کے بعد table 2 پر جانا ہے اور یہاں پر پہلے پہلا جو cell ہے جو custom والا جو total والا پہلے cell پر آپ نے click کرنا ہے اور enter press کرنا ہے تو جیسے ہی آپ enter press کریں گے جتنی بھی amounts ہیں وہ سبی کی سبی amounts جو ہیں وہ total ہو جائیں گے یعنی سبی amounts کا total آگے آ جائے گا اب اگر آپ کوئی اور amount add کرتے ہیں تو وہ جمع نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو جمع کیسے کرنا ہے یہ میں دو row اور add کرتا ہوں یہاں پر دو تین میں amounts لکھ رہتا ہوں یہاں پر دیکھیں دوستو value error آ رہی اب آپ نے کیا کرنا ہے table 2 پہ جانا ہے simply اس پر click کرنا ہے اور design پہ جانا ہے table design پہ اور کیا کرنا ہے refresh کرنا ہے جیسے ہی refresh کریں گے جو last table ہم نے وہاں پہ add کیے ہیں پہلی sheet پہ یہاں پہ وہاں پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی total ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ اگر ایک ہی column میں difference amount لکھیں ہیں ان کو total کر سکتے ہیں ان کو جمع کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی